وہ اس رقعہ کو سٹکیٹ کریں گے اس کے بعد اپنی تقریب کریں گے تو اس کے بعد ہمارے یادے میں تصریف فرمانے پر جاندہ سعید صاحب وہ اس مجد کی صلاحہ دارمائی مائی شکریہ بہت 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 اس پر صلاحہ مزید صاحب ان کے ساتھی مجید صاحب سکول کے یہاں پہ ہمارے بلانبی صاحب ربوبیدین مرنشی کے فاروق صاحب اٹھی اور بہت سارے جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں اور میری واقفیت خاص طور پر آپ تمام بچوں کے ساتھ ہے جو میری نئی جنریشن کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا کل بھی میں نوڈا اور وہاں پہ بھی میرا دیو بشوہ کہ ایک نوجوانوں میں ایک نئی نسل میں کچھ سیکھ رہا اور جب میں نے شائر خاص دیا اور اس کا پھر مجھے ایک انٹرموی لیا گیا تو مجھے کہا گیا کہ اس کے پیشی کیا بجائے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ آپ ہمارے کشمیر کی تاریخ دنیا کو بول نہیں رہی دنیا کو پانچ بھی فیل نہیں ہونا چاہے آپ ہم اس پر رکھ کے توتے کی طرف بولتے ہو اور سنتا سننے والا بھی توتے کی طرف سنتا ہے نہ بھولنے والا سمجھ رہے میں کیا بولا ہوں نہ سننے والا سمجھ رہے میں کیا آپ وہ ان کے ساتھ بتاؤں نالے تھے ہمارا اسلام علم ہے اور کشمیر نے اس علم کو سب سے پہلے پکڑ لیا جب یہاں حضرت بلبلشاہ صاحب کشمیر کے آئے آپ کیوں کو بہت کم لوگوں کو بتا دیوں گے پہلے بزرگ جب آیا اکیلے آئے اور میرے ساتھ میں ایک واقعہ ہوا میں کمیشنر تھا جو میرے گھر آئے ہم نے ہاتھ پکڑ کے مجھے لیا اپنے آستان پہ اور ابھی تک مجھے نہیں پھانو وہ بزرگ کون ہے ابھی میں ڈونڈ رہا ہوں اس بزرگ اور تب سے مجھ میں انقلاب آیا اور میں نے مولانا ان کو گھروں سے نکالا میں کہا گھروں سے ہی مسجدوں سے ہماری تحصیب سب سے عالی تحصیب ہے میں سپرٹامیل سمیلیزیشن پڑے ہوگی آپ نے آپ نے پڑے ہوگی مانیوداروں آپ نے پڑے ہوگی نائیل سمیلیزیشن آپ نے پڑے ہوگی ویسٹرن سمیلیزیشن امریکن سمیلیزیشن ویسٹرن سمیلیزیشن گھریک سمیلیزیشن لیکن آپ کو کوئی کشمیر سے کانشگر کی سمیلیزیشن بول ہی ملی اور ہم سب سے عالی مجھے مجھے وہ بہت بہت بڑا ایکر ہے معروف رسا وہ بہت بڑی نیشنل مجھے جب اس نے بولا ہم یہ ہے ہم وہ ہے میں نے اس کو کہا پچھتر سال کے وہ بچے اب وہ بھی پچھتر سال کا بچہ پاکستان بھی ہم سب سے پچھتر سال کا بچہ ہے بہت ہماری کشمیر پانچ ہزار سال کی ایک اور یہ ہے سمیلیزیشن اور ہمارے جینز جو نئے نوجوانوں میں ہے یہی جینز آپ کو یہاں کھنچتے ہیں یہی جینز نالیج کے جینز ہے یہی عشق محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے عشق کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بار بار اس کے ناج شریف ان کو بولا آپ نے اپنا جو آپ کا اظہار عشق ہے وہ آپ نے کہا تو یہ آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بھول بھول صاحب کہہ رہا تھا بھول بھول صاحب جب آئے اکیلے یہاں اس کشمیر کے بادشاہ حضرت سلطان صدرت دین رنجل شاہ صاحب اپنی رانی کے ساتھ دوڑ کے گئے اور باید کی کہاں مجھے نہیں شخص داؤ کیونکہ مجھے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب مبارت میں آئے کہاں ایک بزرگ آیا ہے اس کی سنو آپ کو کوئی بتا رہا ہے نہیں بتائے گا کیونکہ ان کو خود نہیں پتا کاج انہیں پڑا ہوتا کاج انہیں نالے سکھی ہوتی کاج وہ نالے جو پہلے سینے سے سینے سے دوسرے بچوں تک جاتی تھی نئی جنریشن تک جاتی تھی وہ بہت نہیں ہوتے اور میں شکر گزار ہوں ہمارے بہت لرنڈ میڈ ہیں جو اشہار اس نے کہے نظیر صاحب نے apart from being the principal we should always identify apart from being this man as a director we should have apart from him مجاور ہے آستان شریف کے we should identify the person کیا ان میں وہ مشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا وہ believe کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کائنات بنی کیا وہ یہ کرتے ہیں کہ ناظ بللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظ بللہ ناظ بللہ موت نہیں ہوئی ہے کیا وہ یہ believe کر رہے ہیں کہ وہ حیات ہے حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ چیزوں کو اقرار کرتے ہو اسام نے جو لگا ہے عشق دم جبریل عشق دل مصطفیہ اگر آپ کی ایک ایک دھڑکر میں بچو میں آپ کو بنا ہوں اگر آپ کی ایک ایک دھڑکر سے حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ابرے گی آپ اپنے آپ سے سوال کرو یہ کیوں نہیں اپنے آپ کو question کن کرو مجھے اپنے حسول پاک سے محبت کرنی کیا ہے کیا کیا جب یہاں کچھ نہیں تھا نہیں جب تائنات نہیں تھی سورج نہیں تھی ستارے نہیں تھی یہ دنیا نہیں تھی کیا تھا سوال کر کیا تھا اللہ اللہ لا الہ اللہ اے اللہ کچھ نہیں تھی نہیں پھرس ایسیش وہ اللہ پھر اللہ کے نور سے جو اللہ کا نور تھا اس نور سے نوری نبی حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوا وہاں سے نکلا کیونکہ اللہ نے بھی سوچا سبھلی آواز آئی وہ آواز آئی اللہ میرے سامنے اللہ اور اللہ اکبر وہ اللہ بڑھا ویسٹر ان اس کو کہتے بگ بین کہتے بہت کوئی آواز ہو بھی اب وہ شاید ان میں وہ دم نہیں ہے سچائی کہنے کی کاش وہ سچائی کہتے کہ وہ آواز اللہ اکبر ہمارے چاند ستارے دنیا یہ وجود میں آئے اور یہ سائنس ہے سائنس ہے کہ جو نور کے فرگمنٹیشن ہوں گے نور سے یہ سارا وجود آئے پھر نور کی شائیں رسول آخر صلی اللہ صلی اللہ چودہ سو سال پہلے یہ آئے بشریت میں لبادی بشریت اس کو کہتے ہیں لبادی بشریت انسان کے لبادے میں آئے بشریت کے لبادے میں اور وہ تمام دکھ جیلے جو ہم جیسے لوگ جیلتے ہیں وہ تمام ایکوزیشن نہیں جیلے ہیں جو ہم جیسے لوگ جیلتے ہیں ایک ایسا وقت آیا کہ ان کو ہجرت کرنا پڑا ان کو اپنی مقاہ سے ہجرت کرنا پڑا رات کے اندرے میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جو کو اپنی چار بھائی پہ چھوڑ کے ان کو ہجرت کرنا پڑا اور وہ گار میں جب وہ پہنچے گئے اور گار میں اب تھکے ہوئے تھے صرف حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ گوھر سے سنیں میں کیا اور آپ بھی سب سنیں گار میں ان کو چھوڑی سی نیند آئی ہمارے رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند آئی تو ایک ازدہ ایک سام نکل رہا ہے جو وہاں کی ایک سراخ ہے سراخ میں سے اپنا سر نکال رہا ہے ہمارے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سام پر نظر پڑی تو اس نے اپنا جو اس کا جو دستاد شریفتہ وہ اٹھا کر اس میں ڈال رہا ہے اور ایک وقت پہنچا اتنے سراخوں سے وہ نکل رہا ہے کہ ہمارے حضرت عبو بکر صدیق کے پاس کچھ نہیں رہا جو بھی اس کے کپڑے تھے انہوں نے نکالے اور ان سراخوں میں بھرے یہ عشق مصطفیٰ ہے یہ عشق ہے اور اس کے بعد ایک سراخ پھر بھی رہا جب اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا اس پہنے ڈالنے کے لئے اس نے اپنے پیل کو اس سراخ کے اوپر رکھا اور اس کو اس کو دستا رہا لیکن عشق ایسا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یاگ اٹھے اس نے حالت دیکھی تو اس نے کہا یا عبو بکر صدیق کیا کر رہے ہو تو اس نے بتایا کہ ایک ساں کہ یہ پچھلے دو سو سال سے بارہ سو سال سے میرا اندزار بارہ سو سال سے کہ میں دیداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو اس کا مطلب ہے ہی ارتکا سے ہوا ہے جب ارتکا ہوا ہے جب حضرت جبریل کا آئی مجھے نظر پڑھتی ہے میں آپ سیجھ کرتا ہوں اس سکول کو ایسے ایسے رکھے تھا ایک ایک ہسٹری ایک ایک چیز میں ایک تاریخ ہے ہماری اسلام حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس کو مسجد اقصہ سے لے کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج پہ لے گئے اوپر عرش پہ تو ایک ایسا اس کو مکات کہتے ہیں مکات آگا کے احرام بھی ہوتا ہے اور عرش میں بھی ایک لائن ہوتی ہے یا معاشر جنیو انسی انہار اسکتو من اکتار سماوات انہار تنفضل اللہ تنفضل اللہ 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 سلطان جہاں پہ بھی ان اکتاروں کو آپ کراس کروگے جو بھی اکتار آپ کراس کروگے وہاں پہ آپ مجھے سلطان پاؤگے میں ہی سپیریر ہوں یا اللہ کہتا ہے قرآن میں یا معاشر الجنی وہ انس انہار اکتار سماوات اکتار سماوات ان کے درمیان جو اکتار ہے لائن ہے اس لائن کو جب آپ کراس کروگے تو آج بھی آپ سائنس بہتا ہے کہ امیجنری لائن جب آپ کا وہ نکلتا ہے سیٹلائٹ تو سیٹلائٹ ہاں پاس تو دیٹ لائن اکتار سماوات اکتار آج ہم نے قرآن شریف نے کب کہا یہ اکتار اور یہ اکتار جب مہراج میں ایک ایسی سٹیج پہ پہنچا حضرت جبرائی علیہ السلام جو اکرہ بسم ربک اللہ خلق پہلی آیات لے کے گھار میں آیا اللہ سے لے کر رسول اکرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بھی آبی کاؤسر سے انہوں نے صاف کروایا اس وقت پہلا یہ لیتے وقت اس کو بھی اس اکتار کے نیچے رکھنا پڑا اور اس نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پر جل جائیں گے سمجھو چھوٹے آپ نوجوان ہو ہمارا کتنا کلیر ہے یہ چیزیں کہا کہ اس کے آگے میں نہیں لے سکتا اس کے سپیس ہسٹری اس کے ہسٹری ہسٹری ہمارے موئی ہمارے ہمارے ایک گلکسی سے دوسری گلکسی اور وہ ایک ہمارے پرسن جیسے ہمارے انہوں کو ایک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے آج میں کنور ہوگے واپس نور میں کیونکہ مسجد اکسا کی جب وہ آپس آئے ابھی وہ کنڈی جو تھی وہ ہل رہی اس کو کہتے ہیں تو جب اور سورے نور بھی یہ ذکر کرتا ہے تو جب وہ وہاں پہ پہنچے کہا اس کے آگے صرف آپ جا سکتے ہیں کشمیر کی تاریخ کو سنا چاہتے ہیں کشمیر کی تاریخ میں بہت شکر گزار کہ پرنسپل صاحب نے صرف میرے ٹیل فون کال یہ یہاں میں انعقاد کیا اور آج ان بچوں کو انفیلک